السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ ٹھیک ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں سدا ہستے مسکراتے رہیں آج میں سوچا میں آپ سے صبح کی روٹین شیئر کرتی ہوں اپنی ابھی میں سو کے اٹھ ہوں بھی میں نے فیس بھی واش نہیں کیا میں سوچا پہلے بھی لوگ پلا رہوں آپ لوگ کے لیے تو اب میں دکھاؤں گے بھی میں نے بستر بھی نہیں سمیٹے میں بیٹ پر بیٹھی ہوئی ہوں اب میں بستر سمیٹ ہوں گی آپ کو دکھاتی ہوئے بستر ابھی بکھ رہے ہو میں بیٹ کے اوپر یہ بیٹ شیٹ ہے جو کہ میں اوپر لیتی ہوں اب گرمی زیادہ ہوگی ہے تو خیس بھی مجھے موٹا لگتا ہے یہ بیٹ شیٹ درہ پتلی ہے اور کمبل تو ویسے نہیں لیا جاتا یہ کمبل سائیڈ پر رکھا ہوئے یہ میں انایے کی سائیڈ پر لکھاتی ہوں تاکہ وہ نیچے نہ گرے یہ انایے کا بیبی کمبل ہے اور یہ تک کہ ابھی میں یہ سب کو سمیٹ کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ بستر وغیرہ میں نے سب سمیٹ دی ہیں اور بیٹ ا اچھے سے جھاڑ دیا ہے اب میں کروں گی فیس واش اور میں آپ اپنے فیس واش کے بارے میں بھی ریویو دوں گی تو جناب میں یوز کرتی ہوں کو نیچرل کا روز فیس واش بہت اچھا فیس واش ہے اب دیکھ سکتے ہیں پیگننسی کے دوران میرے ایکچلی فیس پہ بہت زیادہ پیمپلز نکل آئے تھے اسی کا میں نے نیم این ٹیٹری فیس واش کیا تھا وہ ایک ہی فیس واش سے میرے سارے پیمپلز ٹھیک ہو گئے تھے پیمپلز میں اس قدر تھے کہ فیس بہت زیادہ پیمپلز بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی پس والے پیمپلز تھے میرے فیس پہ بہت اس کے فیس واش سے میرے سارے پیمپلز ٹھیک ہو گئے اور اب الحمدللہ تب سے لے کے اب تک مجھے پیمپلز نہیں نکلے بس کارز ہیں وہ آپ کو پتہ اس کارز تو رہے جاتے ہیں ایکنی کے باقی یہ ہے اس فیس واش کے بہت سے بینفیٹس ہیں اس سے آپ کی سکین بہت زیادہ گلو کرتی اور بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے میں تو آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ یہ فیس و فیس واش ہی اس کریں پاک کیاپ کی مرضی ہے یہ بہت اچھا فیس واش ہے تو اب میں فیس واش کروں گی یہ فیس واش پڑھا رہے ہیں میرا برش پڑھا اپنا جاریوں بیسن پہ فیس واش کر کے پھٹ میں پناوں گی ناشتہ تو یہ انایا کھڑی ہے یہ میرے برش کے اور فیس واش کے پیچھے پڑ گیا کہ مجھے دو انایا مجھے دو ممہ نے برش کرنا ہے ادھر دو دے دو انایا جو کہ بہت ہی چلاک اور شرارتی بچی ہے کسی بات میں نہیں آتی کسی بات کو نہیں مانتی انایا ممہ کا فیس واش دو ممہ نے فیس واش کرنا ہے جی تو گائز میں فیس واش کر چکی ہوں اور یقین ان آپ کو میرے فیس پر لو نظر آ رہا ہوگا جی تو میں اٹھا نکال چکی ہوں پرات میں اب میں اٹھا گوندو گے پھر میں اٹھا گوند کے روٹی بناوں گے اٹھا نکال کے لیے ہی ہوں فریج سے اور میں نے اس کے پیڑے بھی بنا لیا ہے یہ بڑی روٹی میری ہے اور چھوٹی ہے نائے کی روٹی ہے کچن تھوڑا چھوٹا ہے اس لیے بلکل سنگ کے اپراٹا پڑے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کچن جگہ تھوڑی سی تانگ ہے اس وجہ سے اس کی ٹائل بھی گر چکی ہے ایک دفعہ میں نے اس پر رکھے لسر نہ درک کوٹا تو اس کی ٹائل ہی گر گئی یہ تو یہ روٹی میں نے بنا کے ڈال دیا تبے پر اس وقت میری ویڈیو بنانے والا چونکہ کوئی نہیں ہے میں خود ہی بنا رہی ہوں اس وجہ سے میں آپ کو اپنی ویڈیو تو نہیں دکھا سکتی لیکن جو کچھ میں کر رہی ہوں اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب میں روٹی کی سائیڈ پلٹ ہوں گی یہ تو میں اس کیا پر گھر دیو چپی ہوں یہ تو میں اس کیا پر گھر دا چپیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انایا ادھر کھڑی ہے یہ بھی مجھے تنگ کر رہی ہے ابھی مجھے پکڑ کے اچھی پکڑ کے کھڑی ہوگی تھی پھلکل میرے ساتھ جب بھی کوئی کام کرتی ہوں تو یہ مجھے ایسے ہی تنگ کرتی ہے انایا چوپو جو بس دیتیوں میں اپنی بیٹی کو ناشتا بھی گرم گرم روٹی کا تھوڑا سا ٹکڑا آنایا کی بازو پہ گر گیا روٹی کے ساتھ میں نے پلچ دی ہے یہ روٹی میری پک کے تھیار ہو چکی ہے اب میں آنایا کی روٹی پناؤں گے پھر ہم کریں گے ناشتا یہ میرا ناشتا آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کشکا لو انڈے اور پیور لوگ جو پیور اردو بولتے ہیں وہ اس کو خاگینہ کہتے ہیں تو یہ خاگینہ بنا اور یہ میرا اور انایا کا پراتھا ہے اور یہ ہم دونوں کی چاہ ہے اب ہم دونوں ناشتا کریں گے انایا ناشتا کر دیا دیکھیں ناشتے کی طرف اشارہ کر دیا اب میں آنایا کو ناشتا کروں گی پھر میں خود ناشتا کروں گی یہ تو گائیز آنایا ناشتا کر رہی ہے اور اب میں بھی ناشتا کروں گی اور یہ تھی میری روز صبح کی روٹین یکینا آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا رکھے گا بہت سا رکھے آپ وہ میاد رکھے گا تب تک کریں اللہ حافظ موسیقی